اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل جو نئے حضرات ہیں افکارنے چلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئین کا بٹن لازمی تباہیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری بائی کالتیں مستفید ہو سکیں اس کے لئے اکاؤنٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی اوپن کروا سکتے ہیں ہمارے تھرو اور اگر آپ نے ہمارے پریمیم سروس کو جوائن کرنا تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں نہایت مناسب پریس رکھی کہی ہے ایزیلی افورڈیبل ہے سب سے پہلے ہمارکیٹ کے بات کر لیتے ہیں پھر بائی کال کی طرف چلیں گے انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے وہ پورٹی ون تھاؤزنڈ ایٹھ وٹی سیکس پہ کلوز ہوئی ہے سی سی ٹو پوائنٹ پوزیٹیف مارکیٹ کے لئے پورٹی ٹو تھو 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 لیبل تھا وہ ویسے ہی جو ہے ایک بڑا رزیسسنس ثابت ہو رہا ہے اور پھر بھی مارکیٹ نے جو ہے اچھا پرپارم کیا اچھی پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آئی اس کو جو ہے ہم ایک ہیلتھی کریکشن کہہ سکتے ہیں کوئی اتنی جو ہے پریشانی والی بات نہیں ہے دائرہ جو انہیں اپنی مارکیٹ تقریباً اٹھارہ سو دو ہزار پوائنٹ تک جو ہے انکریز ہو چکی ہے اپنے بارٹم سے تو یہاں پہ جو ہے پروفٹ ٹیکنگ آنا بھی جو ہے ایک ضروری ہے اور یہ ایک مارکیٹ کا حصہ ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی جو ایکٹیو سٹاک ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں تو ان میں جو ہے ہیسکول ٹیلی او جی ڈی سی جو ہے اور پی پی ایل کیونکہ آہ کوڈرپ کے حوالے سے پھر نیوز آ رہی ہیں آئی ایم ایفی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو پہلے جو ہے پلان پیش کیا جائے تو اس حوالے سے جو ہے نا پی پی اور او جی ڈی سی اور اس کے اندر پی ایس او کے تھوڑی سی آپ نے مومنٹ دیکھی اس کے بعد جو پہنی سٹاک ہیں ایف ایف ایفل ڈبل جی ایل اور انہیں مومنٹ ہے لیکن آج پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی جو کہ کوئی اتنے بڑی ایشو والی بات نہیں ہے زیادہ جو انہیں نیچے باٹم پہ لیے بڑھنے کے بعد انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ بھی کرنے تھی مارکیٹ کے اندر تو انشاءاللہ جو ہے صرف اور صرف جو پورٹیکل سٹیبیلٹی ہے وہ بھی ضروری ہے اس کے حساسات مارکیٹ جو ہماری مارکیٹ ہے ورسیس کا ایفکٹ لیتی ہے نیوز کا اگر یہ آج امران خان بھائی نیوز نہ آتی تو پوسیبیلٹی تھی ہے پورٹی ون مارکیٹ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے یہاں پہ سٹک ہو گئی ہے تو امید کرتے ہیں جیسے کوئی نیوز اچھی ہے کوئی اتنی بڑی مشکل مشکل والی بات نہیں ہے ٹرشن والی بات کوئی نہیں ہے یہ چلتا رہتا ہے پاکستان کے جو پورٹیکل حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں تو اس لیے جو ہے ان کی ٹرشن ابھی فی الحال ضروری نہیں ہے ابھی جو ضروری ہے کہ وہ اچھے اچھے سٹاک ہے پھر جو بڑھ چکے ہیں ان میں پھر میں بار پر یہ کہتا ہوں کہ ہائی سائیڈ پہ جو ہے ان میں بائنگ نہ کریں ان کی ڈپ کا ویٹ کریں انشاءاللہ چیزیں ڈپ پہ ملیں گی آپ کو ایسے بھی آج پورٹیکشن دی ہیں لیکن آپ دہیں انجھے ڈی سی پی پی آل یا باقی شیرتیں نہیں گرے نا اس لیول پہ نیچے آئے ہیں جہاں سے ہمیں جو ہے توقعوں کی اجارتی کے مارکیٹ ایک شارپ لپ لے گی اس طرح کل بھی ہم جو نیوزیز تھی مارکیٹ کے حوالے سے لیکن مارکیٹ نے اس کے opposite perform کیا اور ایک profit taking healthy correction جو ہے مارکیٹ کے اندر witness ہوئی سٹاک کی بات کریں سٹاک جو ہے ہم نے چوز کیا ہے پاکستان سلوکی موٹرز پی ایس ایم سی کوٹ ہے اس کا اور ایک سو پندرہ اس نے آج دو لگایا اور 173.98 جو ہے اس کا ہائی ہے three month کے ڈیٹا کے مطابق تو اس کو جو ہے ہم نے یہاں آج buy کیا جی تو ٹیکنکل جو اس کے بتا رہے ہیں وہ اس کی diversion جو ہے وہ upside کے طرف جو ہے ہو سکتی ہے آندہ کچھ دنوں کے اندر تو اس کو جو ہے آپ ایک سو پندرہ سے لے کر ایک سو گیارہ کے درمیان ایک تو دس کے درمیان جو accumulate کریں اور اس کو آپ ایک long term کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں گر آپ میں long term investment کرنی ہے جو کہ پاکستان صرف اور صرف اس کو اس کو issue آرہا ہے وہ lc's کا آرہا ہے جیسے lc's عمر شروع ہونا شروع ہوں گی اور انشاءاللہ بھی sales میں بھی اضافہ ہوگا ان کی جو جو plant بند پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اسی ویسے بند پڑے پارٹس کا جو ہے ان کا issue آرہا ہے تو ان کو جو ہے اس لیول پہ لازمی buy کریں ایک سو پندرہ اشاریہ zero ملتا ہے آپ کو ضرور buy کریں اس کو اور اس کے بعد جو ہے ایک سو انیس اشاریہ جو اس کا target ہے انیشلی ایک سو انیس اور ایک سو بیس کا جو area ہے وہ اس کے لیے کافی resistance ثابت ہو رہا ہے تو ایک سو پندرہ سے لے کے ایک سو بیس تک بھی بیچے تو یہاں سے آپ پانچ روپس کا easily کم آ سکتے ہیں ایک سو تیرہ پیس کو buy کریں اور ایک سو گیارہ پیس کو buy کریں یہ بڑے اہم لیول ہیں ایک سو پندرہ سے ایک سو گیارہ ایک سو دس کے درمیان اور اس کو جو ایک سو بیس کراس کرے گا تو ایک سو بائیس یا پچاس تک جو ہے یہ جا سکتا ہے short term target ہے اگر آپ اس کو long term hold کرنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے long term target 140 سے 150 کے درمیان جو ہے یہ آپ کو آئندہ within 2 سے 3 منت کے اندار پاکستان کے reserve بہتر ہوں گے اور lc's کے اوپر سے پبندی ہٹیں گی تو انشاءاللہ جب یہ import قابل ہوں گے تو آپ اس کے اندر ایک اچھی movement اس industry کے اندر دیکھیں گے جو کافی عرصے سے جو ہے سٹک ہوا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے لیکن ابھی جو ہے ایک attractive level آ چکے ہیں تو ان پہ جو ہے آپ کی اٹلیس تھوڑی مدبائیں یہاں پہ آپ کو کرنی چاہیے investment کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے جو میکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیگٹیوٹی اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا جو قدر آپ دیکھتے ہیں ہلکی جو ہے اس کے اندر ہوئی ہے movement اور جو یہاں پہ کافی جو ہے وہ red تھا اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے اندر شروع ہو گئی ہے جی تو اس کی دیکھو direction ہے وہ upside کی طرف ہے انشاءاللہ جو اس کے bullish diversion اس کے اندر جو ہے آ سکتے ہیں تو یہ کافی جو ہے ڈاؤن آ چکا ہے اپنے year کے لو کے آس پاس ہے تو اس کے اندر جو ہے ان level کے اوپر آپ جو ہے وہ ملا خوف و خطر اس کے طرف buying کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ذہن کے اندر 111 کے دس کا level رکھیں اگر وہاں پہتا ہے تو مزید buying کریں opportunity سمجھیں اس کو اور اس کو آپ جو ہے long term کے لئے بھی آپ اس کو hold کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue والی بات نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کے average آپ دیکھیں اور average جو بننے کے بعد آپ کے جو price نکلے گی وہ 113 پہ نکلے گی جو بڑی ویترین average ہے اور اس کو آپ چھوڑ بھی دیں اپنے stock 3 ماہ یا 4 ماہ کے لئے ایسی lc's بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ پر یہ آپ کو 147 people cut argument ڈکھا سکتا ہے اور اگر short term آپ نے اس کے اندر trade کریں تو 122 کے جو level ہے 120 cross کرے گا تو 122 کے level پہ آپ اس کو بے شک sell کر سکتے ہیں sell پہ آپ اس کے لئے half کریں گے sell تو پھر بھی اچھا ہے push آپ کے stock میں چیزیں رہیں گی اس کی تاکہ here low کے اوپر ہے ایسے ہی اوپر جائے گا تو آپ کے پاس اس کی quantity half رہے گی تو آپ اس ریلی کا بھی حصہ ہوں گی ڈاؤن ملتا ہے دوبارہ buying کریں اب دوبارہ sell کریں تو اس کے اندر آپ اس طرح بھی trade اور holding کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا اگلا شیئر ہے وہ ڈی پی ایل پی ہے ڈی پی ایل پی ہے ڈی پی ایل پی پروپٹیز جو ہے وہ آج پھر دوبارہ والگیم کے اندر آیا ہے اور trading کروا رہا ہے کچھ دنوں سے ڈیس کے ہم نے مومنٹ جو ہے last time ڈریکشن اس کے ہم نے آپ کو بتائی تھی clear ڈی پیل پروپٹیز کس طرح move کرتا ہے اور اس کے clear ڈریکشن ہم آپ کو اس کے اندر ویڈیو کے اندر بھی دے چکے ہیں کہ آپ کس طرح اس کے اندر buying اور selling کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ selling کرنا چاہتے ہیں اور buying جو ہے وہ طریقہ اس کا جو ہے دیکھیں کہ جب بھی یہ share پندرہ سے اوپر close ہو جائے تو پھر اس کی جو مومنٹ رہتی ہے وہ پندرہ اشاریہ ستر سے اسی تک جو ہے اس کی مومنٹ رہتی ہے تو چونکہ ابھی یہ پندرہ اور سولہ کے درمیان move کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو مومنٹ ہے پندرہ سے اوپر closing دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مومنٹ پندرہ ساریہ 77 یا پندرہ ساریہ 75 تک یہ جاتی ہے اگر یہ پندرہ سے نیچے closing دینے میں کامیاب ہوتے ہیں 14.90 تو پھر اس کی ساڑھے چودہ چودہ پچیس تک جو ہے اس کا جو ہے وہ range رہتی ہے تو یہ اس طرح ایک ایک روپیس کے اندر اس کے اندر ٹریڈنگ ہوتی رہتی ہے تو اس کی آپ جو مومنٹ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کھاکار یہی ہے کہ آپ اس کو ابھی جو ہے چونکہ یہ بھی 15 سے ابھا ہے تو 15 سے ابھا ہونے کی صورت میں آپ اس کو 15.25 پہ جو ہے بائے کر سکتے ہیں 15.01 پہ بائے کر سکتے ہیں اور 14.75 پہ بائے کر سکتے ہیں آپ کی average بچی بن جائے گی اور 15.01 واپس یہ جو ہے بائے کر سکتے ہیں اس کا سیلنگ ٹارگٹ بناتا ہے وہ 15.75 اور 16.05 سے اگر اوپر ٹروتنگ دینے میں کامیاب ہو جائے پھر یہ نیکس 16.45 تک یہ جاتا ہے اس کے نیکس ٹارگٹ ہوگا وہ 16.17 کے درمیان جو ہے وہ ٹارگٹ رہے گا ابھی چونکہ ٹارگٹ اس کا جو ہے 15 کے درمیان گھوم رہا ہے تو اس کا ٹارگٹ جو ہے 15.75 سے 16.05 کے درمیان جو ہے آپ اس کو ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں اور اس کے جب آپ تینوں لیول بائے کریں گے تو آپ کی average بنے گی وہ بنے گی تقریباً 15 کے range میں جو کہ ایک اچھی average ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کو آپ hold کریں گے یہ وہ share ہے کہ یہ اس کے اندر holding ہے جو mutual fund وغیرہ ہیں ان کی holding ہوتی ہے share کے اندر trading کے لئے بڑا اچھا share ہے اس کے لئے trading بھی کرتے رہتے 15.25, 15.01 اور 14.75 جو ہے اس کے بہترین لیول ہیں 15 جو ہے اس کا آپ کی average نکلے گی اگر 16 پھر 16 پھر 50 اور 75 تک جو ہے یہ آپ کو easily جو ہے وہ sell ہو جائے گا تو یہ دو بڑے عام share ہیں ایک trading کے حوالے سے ہے اور ایک جو investment اور trading دونوں اس کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پاکر حضو کی موٹرس کو جن لیول پہ آ چکا ہے تو ان کے اندر بھی غبانے کے ضرورت نہیں ہے مارکن کے اندر غبرا کے آپ کام کریں گے تو آپ اس کے اندر پیسہ نہیں کما سکتے تھوڑا طرح آپ کسی لیول پہ لینا پڑتا ہے اور وہ اگر آپ اس لیول پہ risk لیں گے جہاں پہ جو 80% ڈاؤنورڈ کے chances ہوتے ہیں اور آپ جانے کے chances جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اور نیچے جانے کے chances کم ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ ایک share کا انتخاب کر سکتے ہیں یہ لوگ کے آس پاس ہوں تاکہ آپ کو جو ہے زیادہ پر کتنا dip ہو لے سکتے ہیں مزید میں بھی وہ تاثر پر نیجے چلا جائے پی ایس ایم سی وہاں بھی دوبارہ average کریں گے تو آپ کی average بچھی بنے گی اس طرح جو ہے ان دونوں share کو آپ ایک trading کے عوالے سے لے سکتے ہیں اور ایک investment اور trading کے عوالے سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ نے account کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے premium service کو join کر اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ سے request ہے تاکہ آپ ہر چیز کو سمجھیں technical طور پر اور ہر چیز کا ایک دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ اس پر عمل بھی کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ